اسلام علیکم اسٹرنٹ امیلے کے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آپ چانتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی درچل کلاس میں چیکٹر نمبر دو آج کل سٹڈی کر رہے ہیں جس کا نام ہے اسکیلرز اینڈ ویکٹرز اب تک ہم لوگ اس چیکٹر میں اسکیلرز اور ویکٹرز کا انٹروڈکشن ڈسکس کر چکے ہیں لازٹ ٹائم آپ چانتے ہیں کہ ہم نے ویکٹرز کی کچھ ٹائپز کے حوالے سے بات کی تھی اور آخری ٹائپ جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ دی پوزیشن ویکٹر آج سے جو میں اب چیکٹر کو کنٹینیو کر رہا ہوں بہت امپورٹنٹ ٹاپک سارے کے سارے اس لحاظ سے ہیں کہ میتھمینٹیکل پرابلمز اور میتھمینٹیکل کانسٹرپ کو سالف کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں تو آج ہم کچھ میتھمینٹیکل پرابلمز کو سالف کرنے کی ٹیکنک کے حوالے سے بات کریں گے اور ریکٹینگولر گیولٹ ویکٹرز کی جو پروٹکٹ ہوتے ہیں پروپرٹیز آف ریکٹینگولر یونٹ ویکٹرز آئی جے اینڈ کے وید رسپیکٹو دار پڑکٹ اب ہم ڈسکس کرنا شروع کر رہے ہیں ریکٹینگولر یونٹ ویکٹرز آئی جے اور کی پروپرٹیز جو کہ دار پڑکٹ کے لحاظ سے ملٹیپکیشن کے لحاظ سے آپ جانتے ہیں کہ ویکٹر کونٹیٹیز دائرکشنل کونٹیٹیز ہوتی ہیں ان کو ہم سیمپل میتھرڈ کے ذریعے نہ ایڈ کر سکتے ہیں نہ سبٹیک کر سکتے ہیں نہ ڈیوائٹ کر سکتے ہیں نہ ملٹیپائے کر سکتے ہیں لہٰذا ان کو ملٹیپائے کرنے کے لیے خاص ٹیکنکس استعمال کی جاتی ہیں اور وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ڈاٹ ملٹیپکیشن یعنی ڈاٹ پروڈکٹ اور دوسری ہوتی ہے کراس ملٹیپکیشن یا پھر کراس ملٹیپکیشن تب پہلے ہم ڈاٹ پروڈکٹ کی دو پروپرٹیز بسکس کریں گے دیکھیں اس درہ یہاں پر کیا لکھا گئے دو سیم یونٹ پروڈکٹ کا جو دو سیم یونٹ پروڈکٹ ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے بھن دو سیم کا مطلب ایک جیسے ایک جیسے یونٹ پروڈکٹ کا دو پروڈکٹ یعنی دو ملٹیپکیشن یہاں پروڈکٹ کا مطلب ملٹیپکیشن وہ کس کے برابر ہوتا ہے بھن اب یہ بھن کیسے ہوگا اس کو سمجھتے ہیں مثال کی طور پر دو ریکٹینگولر یونٹ پروڈکٹر صاحب نے ایکس ایکسس کے لیے ایکس ایکسس کے ریکٹینگولر یونٹ پروڈکٹر کو آئی سے وائے ایکسس کے ریکٹینگولر یونٹ پروڈکٹر کو جے سے اور زیٹ ایکسس کے ریکٹینگولر یونٹ پروڈکٹر کو کیے سے زاہر کرتے ہیں یہاں ٹائپس آف پروڈکٹر میں آلڈیٹی ڈیسکس کر چکے ہیں دونوں ایکس ایکسس کے ریکٹینگولر یونٹ پروڈکٹر یا دونوں y-axis کے rectangular unit vector یا دونوں z-axis کے rectangular unit vector سے اگر ہوں تو ان کا product کس کے برابر کا ور یعنی i.i.j.j.k.k کس کے برابر کا ور یہ ساتھ ساتھ آپ یاد نہیں کرتے چلے جائیں پروف کر لیتے ہیں کسی ایک پیئر کو لے کر ہم اس property کو پروف کر سکتے ہیں آپ چاہے تو x-axis کے پیئر لے رہے یا y-axis کے لحاظ سے لے رہے یا z-axis کے unit vector کا پیئر لے رہے آپ کی مرضی ہے ہم نے suppose کیا کہ ہم لے لیتے ہیں i.i اور دیکھئے i.i dot سے پہلے بھی آئی ہے dot کے باہر بات بھی آئی ہے تو i.i کس کے برابر جائے گا i,i cos theta پہلے بارے unit vector کا magnitude جو دو سائٹ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے magnitude پھر دوسرے بارے unit vector کا magnitude اور پھر cos theta جس طرح work done کا formula recall کیجئے work done کا formula کیا ہوتا ہے w برابر ہوتا ہے f.s تو آپ اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں f.s cos theta اسی طرح i.i کس کے برابر ہو جائے گا i,i cos theta آگے چلتے ہیں i اگر rectangular unit vector ہے تو اس کا magnitude کیا ہو جائے گا پھر اسی طرح آگے والا i بھی ایک rectangular unit vector تو اس کا magnitude کیا ہو جائے گا اور پھر cos theta theta کی جگہ پر یہاں پر 0 0 ڈگری کیوں آیا تو یاد کیجئے جب دو unit vector سیم ہوتے ہیں اس کا مطلب وہ تائرشت کی لحاظ سے بھی سیم ہوتے ہیں ٹھیکی نا اب یہاں میں ڈائیگرام میں دکھا رہا آپ کو ایک unit vector i کی صورت میں آپ کو نظر آ رہے ہیں x ایکس پر ایک میں نے یہاں پر draw کر دیا ٹھیکی نا unit practice نے cap لگا دیا اب دیکھیں یہاں پر دو rectangular unit vectors ہو گئے اس ڈائیگرام میں کیسے ایک x ایکس کا ہے جو پہلے سے draw ہوا ہوا تھا ڈائیگرام میں i کی صورت میں ایک میں نے odd draw کر دیا کیونکہ ہمیں i dot i چاہیے مطلب دو سیم unit vectors چاہیے تو دونوں ایک دوسرے کے لئے سے کیا ہیں سیم direction لہٰذا ان کے درمیان angle کیا ہو جائے گا zero degree parallel ہو گئے نا تو parallel vectors کے لئے angle کیا ہو جائے zero degree جہاں zero degree put کر دیا اب جب zero degree put کیا تو آگے صورتحال کیا یہ دونوں ون تو پہلے ہی multiply ہوتے اس کو ایسے ہی نہیں کہا cos zero degree کا مندب بھی کیا ہوتا ہے ون calculator میں cos zero degree آپ چیک کر سکتے ہیں جواب آئے گا ون تیرو ون کو multiply کر دیں تو جواب کیا آجے گا ون ثابت ہوا کہ دو سیم rectangular unit vectors کا dot product ون کے برابر یہ property آپ کو یاد رکھنی ہے numerical solve کرنے کے لئے اور mathematical concept کو آگے لے کر چڑھنے کے لئے بہت اہم کردار آدھا کرے گی ہم دو properties dot product اور دو properties cross product discuss کریں گے پہلی property امید ہے آپ کو سمجھ آگے چلتے ہیں اب آگے دیکھیں properties of rectangular unit vectors i j and k with respect to dot product continue کرنے اب دوسری property دوسری property کس طرح سے دیکھیں یہاں پر لکھا ہے the dot product of two different unit vectors a c اب اگر دو different unit vectors ہوں یعنی ایک i دوسرا j ہو یا j دوسرا k ہو یا ایک k دوسرا i ہو different pairs ہو جائیں i dot j j dot k یا k dot i تو ان کا dot product اس کے برابر ہوگا zero کے برابر ہوگا اب zero کے برابر کیوں ہوگا تو اس کو سمجھتے ہیں یہاں proof میں again ہم کوئی ایک pair لے سکتے ہیں میں یہاں پر i dot j سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو پہلے کی طرح i dot j کس کے برابر ہو جائے جائے جب بھی دو آ رہا ہے 90 degree پچھلے case میں angle کیا put کیا تھا zero degree یہاں 90 degree کیوں آیا اس کو میں ابھی سمجھا دیتا ہوں آپ کو i unit vector is magnitude 1 j unit vector is magnitude 1 cos 90 degree کا 0 calculator پر cos 90 degree value check کریں تو جواب آئے 0 اب دیکھیں i dot j کس کے برابر ہو گیا 0 کے برابر ہو گیا angle 90 degree یہاں پر کیوں آیا تو اس کو چیک کریں اب unit vector آئی ہے دوسرا والا ج تو دونوں کے درمیان angle کتنا ہے diagram دیکھیں تو angle آپ کو واضح نظر آرہ ہے ایک i یعنی x is is دوسرا j یعنی y is is to vector تو دونوں کی ترمیان angle کتنا ہو گیا 90 degree اسی بنیاد پر میں نے یہاں پر کیا پٹ کیا 90 degree cos 90 degree کا مطلب ہو گیا 0 0 کو 1 سے multiply کرتے جواب یقینا کیا ہو جائے گا 0 تو دو same rectangular unit vectors کا dot product 1 کے برابر ہوتا ہے i dot i یعنی i dot j j dot k k dot i یہ 0 کے برابر ہوگا یہ آپ کو یاد رکھ رہی mathematical problem ہم اسی بنیاد پر solve کریں گے آگے چلتی تو اب rectangular unit vectors cross product کے لئے سے 2 properties discuss کریں گے properties of rectangular unit vectors i j and k with respect to cross product یا دیکھیں the cross product of two same unit vectors is 0 2 same unit vectors کا cross product کس کے برابر ہوگا 0 کے برابر ہوگا یعنی que i cross i j cross j k cross 0 کے برابر دونوں unit vector same i اور i یعنی دونوں x x rectangular unit vector سے اسی طریقے سے آگے دونوں y x rectangular unit vector سے اور آگے دونوں z x rectangular unit vector سے ان کا cross product کس کے برابر آرہا ہے 0 کے برابر آرہ we can take one pair to prove number property again ہم کوئی ایک pair لے سکتے ہیں تو ہم لے لیتے ہم first card i cross i پہلے کیا رہا تھا cos اب کیا رہا ہے sin اگر پہلے cos آیا تو cos آنے کا کوئی reason تھا وہ reason کیا تھا dot اگر دو vectors کے ترمیان سے dot آئے تو cos کا function آئے اور اگر دو vectors کے cross آئے تو دیکھیں اس کی بنیاد پر آپ نے سائن ثیتہ تو یہ یاد رکھ نائیں dot کو remove کریں cos اور جب cross یعنی x یا multiply کے sin کو remove کریں تو sin کا function آئے گا i cross i برابر ہو جائے i i sin ثیتہ اب i rectangular unit vector is magnitude 1 دوسرا bar i rectangular unit vector is magnitude بھی جاؤ یا 1 اور sin theta sin theta means sin 0 degree اب جہاں پر 0 degree کیوں آیا تو یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں دونوں rectangular unit vector same x axis کے لحاظ سے x axis کے لحاظ سے دونوں parallel ہو جائیں گے angle کیا 0 degree sin 0 degree کا مطلب ہوتا 0 یا calculator پر چیک کر سکتے ہیں تو ثابت ہوا کہ i cross i کس کے برابر جائے 0 کے برابر جائے گا تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ i dot i j dot j k dot k 1 کے برابر پھر i dot j j dot k k dot i 0 کے برابر یہ dot product کے بات ہوئی اب cross product کی پہلی property میں کیا سمجھا ہے i cross i j cross j k cross 0 کے برابر دونوں سمیں دونوں کا cross product 0 کے برابر اب دوسری property دیکھئے یہ property number 2 ہے دوسری property ہے یہ یہ دیکھئے the cross product of two unit vectors یہ basically برابر کا تیسرے والے کے the cross product of two different unit vectors دو different unit vectors کا cross product تیسرے والے کے برابر ہوگا کیسے برابر ہوگا دیکھئے i اور j دو different rectangular unit vector ہوگی ایک x x x y x 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 ellery Everyone x x x x x x x x x ہوگا اگر انٹی کلوک بائی جائے اب اس کا مطلب چاہیں تھوڑی دیر میں سمجھتے ہیں یا پہ اگر میں ان کے آرڈر پیر کو ریورس کر دوں پہلے آئی سے جے کی طرف جا رہے تھے نا اب جے سے آئی کی طرف جائے تو یہ داریشن اپوزٹ ہو جائی ہے پہلے آئی سے جے کی طرف جا رہے تھے اب جے سے آئی کی طرف آئیں تو داریشن اپوزٹ ہو گئی داریشن اپوزٹ ہونے کی صورت میں انٹی پیرلل اور انٹی پیرلل کی خاص بات ڈیگیٹی ہو جاتے ہیں تو نیگیٹیف کے پہلے جے کروس آئی تھا جے سے کے کی طرف جا رہے تھے اب آپ کے سے جے کی طرف آئیں تو اگر اگر ڈیرشن اپوزٹ ہو گئی انٹی پیرلل ریکٹر بنے گا مائنس کا سائن آگی پہلے کے سے آئی کی طرف جا رہے تھے تو کے کروس آئی کی اپٹر دیا تھا اور کے کروس آئی جے کے برابر تھا اب آئی سے کے کی طرف جا رہے جانے کے direction reverse کرنی تو انٹی پرلی ویکٹر بنے گا یہ ہوگی clockwise condition اب ایسا کیسے ہوگا اس کو سمجھ لیتی ہم diagram آپ کو نظر آ رہی ہے اسی diagram میں دیکھئے i سے j کی طرف جائے تو دیکھیں یہ ہے i i سے ہم چلے گئے جے کی طرف i سے j کی طرف گئے تو اب اس کے cross میں دیکھیں جب آپ i سے j کی طرف جائیں گے تو اس کے cross میں دیکھیں i سے j کی طرف گئے اس کے cross cross کا مضب ترچہ دیکھیں i سے j کی طرف گئے تو cross میں کیا نظر آئے گی آپ کو k ٹھیک ہے نا تو i سے جب آپ j کی طرف جائیں گے تو cross میں کیا آ جائے گا آپ کے پاس کیا آ جائے گا ٹھیک ہے تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں i سے j کی طرف جاتے ہوئے cross میں کیا آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ میں کس طرح جا رہا ہوں anti-clockwise یعنی کس طرح گھڑی کی سوئی موف کر رہی ہوتی ہے اس کے opposite direction میں جائے گا اسی طریقے سے j سے اگر ہم k کی طرف جاتے ہیں اب یہ ہے j اور یہ ہے k j سے k کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے نا j سے k کی طرف آئے تو cross میں دیکھیں اس کے بالکل کرچہ دیکھیں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو i نظر آ رہا ہے تو یہ ہو گیا i تو j سے جب آپ k کی طرف جائیں گے تو آیا جائے گا اسی طریقے سے k سے start کر کے اور i کی طرف جائیں جب k سے start کر کے i کی طرف جائیں گے تو آپ کو cross میں کیا نظر آئے گا j تو دیکھیں اس کے بالکل opposite کیا نظر آ رہا ہے K آپ کو یقینی طور پر نظر آ رہا ہے تو ایک بار پھر دیکھیں I سے start کیا J کی طرف گئے anti-clockwise جس طرح گھڑی کی سوئی موف کر رہی ہوتی ہے اس کے opposite anti-clockwise کہہ دیں گے دیکھنا I سے start کیا J کی طرف گئے کیا آگیا K پھر K سے start کیا J سے start کیا اور K کی طرف آئیں تو cross میں کیا آیا I جہاں cross کا مطلب ترچہ opposite دیکھیں گے یہ suppose کرنے کے لئے بتا رو ورنہ اس کا مطلب کچھ اور اسی طرح سے K سے start کر کے I کی طرف جائیں K سے start کیا I کی طرف گئے تو اس کے cross میں کیا آئے گا یہ جو plane بن رہی ہے K سے I گئے اس کے cross یعنی اس کے opposite دیکھیں گے کیا نظر آ رہے جہے تو وہ تینوں چیزیں آپ پر لکھیں گے اگر آپ اسی convention کو reverse کر دیتے ہیں I سے J کی طرف جانے کی بجائے J سے I کی طرف آئیں تو آپ کیا صورتحال ہوگی اب دوبارہ سمجھئے پہلے I سے J کی طرف جار دینا اب آپ J سے start کریں اور کہاں پر آئے کی طرف یہ وائے direction تو دیکھیں دونوں direction کیا ہوگئی opposite اب راستے میں آپ کو opposite K ہی نظر آئے گا لیکن direction کیا ہوگئی minus opposite کی وجہ سے اسی طرح پہلے آپ جا رہے تھے J سے K کی طرف اب آپ start کریں K سے اور آپ جائیں J کی طرف تو direction دیکھیں opposite ہوگئی red والے کی لہاس سے تو اس کے opposite بھی کیا نظر آ رہے جی تو اس کو آپ کیسے رکھ سکتے ہیں اس کے opposite کیا نظر آ رہے جب آپ K سے J کی طرف گئے تو اس کے opposite آپ کو کیا نظر آ رہے I لہذا direction opposite ہوگئی تو آپ نکھ دیں گے minus کا I اسی طریقے سے پہلے آپ K سے I کی طرف جا رہے تھے اب آپ I سے K کی طرف آئے اگر دیکھیں I سے K کی طرف آ گیا میں جب I سے K کی طرف آیا تو اب بھی اس plane کے cross میں J نظر آ رہے لیکن direction opposite ہوگئی تو sign کونسا use کریں گے minus کا ٹھیک ہے نا اچھا پہلے آپ anti-clockwise جا رہے تھے اب آپ جس طرح گھڑی کی سوئی موف کر رہی ہوتی ہے اسی pattern پر موف کرتے ہوئے آ گئے جانے کے clock wise ٹھیک ہے دوبارہ سے سمجھئے I سے J کی طرف جائیں گے کیا آئے گا کہ red والے curve کو دیکھیں I سے start جائے I means x axis J means y axis x axis سے y axis کی طرف گئے تو اس کے cross میں اس کا تیوچھا دیکھیں کیا آ رہا ہے K تو یہاں پر دیکھیں K دیکھا بھئے J سے K کی طرف جائیں again red والے کو دیکھیں J سے K کی طرف آنے کیا مطلب y axis سے z axis کی طرف آنے J سے K کی طرف آنے تو اس کے cross پر دیکھیں کیا لکھا ہے I تو یہاں پر آئی 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 آ یہاں وہی لکھا ہے J cross K equals I اور پھر اسی طرح K سے start کریں I کی طرف جائیں K سے start کر کے I کی طرف جائیں دوبارہ سے red والے curve کو دیکھیں K سے I کی direction تو اس کے cross پر کیا آ رہا ہے J تو یہاں لکھا ہے K cross ہے J کے برابر یہ anti-clockwise جس طرح گھڑے کی so remove کر رہی تھی اس کے opposite pattern پہ گئے یہ چھو میں آپ کو یہاں پر diagram میں گھوما کر دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے نا لیکن اگر آپ اسی configuration کو reverse کر دیں J سے K کی طرف J سے I کی طرف جائیں اب دیکھیں J سے I کی طرف جانے کا کیا مطلب ہوا آپ Y axis سے black والے کو دیکھیں Y axis سے X axis کی طرف آ رہے ہیں J سے I کی طرف تو یہ direction اور یہ direction دونوں ایک دوسر کے کیا ہیں opposite اس کے cross پہ K ہی آ رہا ہے لیکن direction opposite ہے اس لئے اس کو آپ نے کیا کہہ دیا minus کا K پھر اسی طرح آپ آگے دیکھیں پہلے J سے K کی طرف جا رہے تھے اب آپ K سے start کریں اور J کی طرف جائیں K سے start کرنے کا مطلب Z axis J کی طرف جانے کا مطلب Y axis اب آپ Z axis سے Y axis کی طرف جا رہے ہیں یعنی کہ K سے J کی طرف جا رہے ہیں تو opposite اس کے کیا آئی لیکن direction دیکھیں red والے کی black والے کی opposite ہے تو minus کا آئی اور اسی طریقے سے finally آپ دیکھیں K سے I کی طرف جاتے ہوئے J آیا تھا I سے K کی طرف جاتے ہوئے J آئے گا لیکن direction کیا ہوئی opposite وہ کیسے کیا دیکھیں اس black کو دیکھیں اب آپ I سے start کر کے اور کہاں پر جا رہے ہیں I سے start کر کے آپ جا رہے ہیں K کی طرف I سے start کر کے K کی طرف تو اس کے opposite دیکھیں J ہے cross میں J J ہی آیا but یہ direction دونوں کیا ہیں opposite اس نے sign کیا آیا minus کا تو جو property number 2 ہے اس کے در آپ نے تصیل سے یاد رکھنا ہے کہ I اور J کا cross red دو different rectangular unit vectors کا cross red third والے کے برامر ہوگا کی I سے J کی طرف گئے K پھر J سے K کی طرف گئے I اور K سے I کی طرف گئے J اور اگر اس کی direction کو reverse کر دیں گے تو result جو ہوگا وہ بھی آپ کو opposite sign کے ساتھ میرے گا اس کو آپ negative sign کے ساتھ لکھیں گے یعنی ایک پندہ clockwise time تو امید ہے کہ product کے لحاظ سے dot اور cross کی دونوں properties آپ کو سمجھ آئی ہوں آگے اب مطلب کچھ key point discuss discuss کریں گے جو numerical solve کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے تو چلتے ہیں key points کی طرف key point یہاں پر load ہو رہے ہیں آپ key point دیکھیں تو جو numerical solve کرنے کے لئے key point ہیں اس میں dot آئے گا تو condition کیا ہوگی cross آئے گا تو condition کیا ہوگی magnitude کیسے معلوم کریں گے وہ چیزیں آپ بتائی چاہ رہے ہیں بہت توجہوں سے سنجھیں گے کچھ فارمل ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھ رہے ہیں اور ان میں سے کوئی دو دو ویکٹر میں سنجھ سنجھ دوسرا بی ہیں تو کون سا فارملا یوز ہوگا یہ والا a plus b کا مگری روٹ دیکھیں دونوں ویکٹر ایڈ ہو رہے ہیں ویکٹر a اور ویکٹر b ایڈ ہو رہے ہیں اس کا مگری روٹ معلوم کر رہے ہیں تو اس ویکٹ لینے a plus b whole square ذرا یاد کریں کس کے برابر ہوتا تھا a plus b whole square یہ برابر ہوتا تھا a square plus 2 a b 2 a اور b اور پھر plus b square یہ فارمولا امید ہے کہ آپ کو یاد آگیا ہوگا بس وہی pattern ہیں اب pattern کس طرح کہیں تو ذرا فارمولے پر خور کریں بہت اسان سا فارمولا ہے a plus b square اٹھا گیا a square plus 2 a b تھا یہ دیکھیں جو فارمولا چھوٹی class سے پڑھت رہے a b دور multiply ہو رہے تو پر آجے آجے گا تو وہ دیکھیں right hand side پر آجے آجے left hand side پر ختم ہو گیا اچھا اسی کو simplify کرتے ہیں تو a square plus 2 ایسے ہی آگیا a dot b کا مطلب کیا بتا ہے جب dot got آئیں گے cos ka function آئے گا to a b cos plus b square تو ہم یہ دیکھیں دیکھیں دو vector addition magnitude معلوم کرنی مقدار 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 فارمول آپ کو سمجھ آئے گیا whole square root کے آگے چلیں اگر آپ کو دو vector کے subtraction کا plus آج تو product والی جو term ہوتی اسے minus آئیتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے formula جو a plus b whole square کا آپ نے لکھا ہے وہ a square plus to a b plus b square اگر یا minus ہوتا plus کی جگہ پر تو آپ جانتے ہیں دوسرا کی point کی اگر آپ کے پاس کوئی vector جو ہم پڑھ کر رہے ہیں اس ٹائپ کا یعنی x i plus y j plus z کی تو اس کا آپ نے کس طرح سے magnitude معلوم کرنا ہے دیکھیں r کے اوپر تیر نشان ویکٹر اور سائل لکھ مگنیٹ اب آپ چاہے تو یوں بھی لکھ سکتے ہیں یعنی simple r یہ کس کے برابر جائے x plus j واری term کو coefficient x x y x y z z بلکل ویسے ہی جس ہم لوگ ریزلٹن واروک کرتے تھے نا پروجیٹ موشن میں ویلوسیٹی کا تو وی کس کے برابر ہوتا تھا وی x وی 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 اور اسی طریقے سے آپ یاد کریں تو ہم چیپٹر نمبر 4 میں چہاں پر تارسل کا resultant x مالوم کیا تھا numerical number 12 میں تو centripetal اور اسی طرح tangential component اس کا resultant x نکال تھا square square کر کے add کر دی تھا وہ چیز ہے آگے چلیں تو to find the angle between two vectors a and یعنی a dot b کس کے برابر ہے a b cos آپ جانتے ہیں یہاں سے angle پتہ چل دیا گا اسی طریقے سے اگر آپ کو دو vector کا scalar معلوم کرنا ہے تو وہاں پر بھی آپ کس product use کریں dot product یہ بھی بہت آسان ہے آپ جانتے work کس کے برابر ہے force dot displacement دیکھیں آگے force اور displacement vector quantities ہیں تو آپ نے دونوں کا کیا dot اور work یہاں پر کیا scalar جب بھی دو vectors کا جواب ایک scalar product کی صورت میں چاہیے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے dot product use کرنا ہے in this example work is scalar which is the dot product کس two vectors کا force and displacement تو جب آپ scalar quantity معلوم کر دو vector کو use کر کے تو آپ وہاں پر دونوں vectors کا dot product لے دیں گے دوسری example کیا power power کس کے برابر ہوگی force dot velocity power کا ایک فورمولہ ہے force dot velocity پاور scalar جب force اور velocity یہ دونوں کیا ہیں آگے چلتے ہیں مزید کچھ کی پائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں مزید کچھ numerical solve کرنے کی کوشش کریں گے ان کے پائنٹ کے پچھلی سلایڈ جو آپ نے دیکھی ہیں اس میں آپ نے addition subtraction resultant کا magnitude معلوم کرنے کا فورمولہ دیکھا ہے جو کی whole سکر کے فورمولے سے بنے گا پھر اسی طریقے سے دو vectors کے درمیان angle معلوم کرنے کا جو طریقے ہوگا اور اسی طریقے سے دو vectors سے scalar معلوم کرنے کا طریقہ وہ آپ سمجھ چکے ہیں اب دیکھیں مزید ہم کی point کو continue کر رہے ہیں to find the projection of one vector on to the direction of another vector dot product is used اگر کسی ایک can be found as وحی formula dot A dot B کس کے برابر جائے A B cos یا B cos لگ ہے اب B تو دیکھیں ایسی آگیا A cos کا مطلب ہوگیا A projection B کے اوپر آپ اس طرح سے لے کر چلے بھی similarly the projection of vector B on to the direction of vector can be found as B dot A برابر ہوگا آپ چاہیں تو A B cos لگ سکتے ہیں اور B cos لگ سکتے ہیں تو اب میں نے A لگ دیا ہے چونکہ ہمیں projection B کا A direction میں تو B A cos کو لگ سکتے B A کے اوپر اس کو ہم اس طرح سمبلائز کہنے کے یعنی B اور سب سکر کر دوں کہ یہ dot ہم کیوں لے رہے یہ ہم projectile motion میں بھی کام کر چکے ہے یہ y سے x سے سے ہے اب یہاں پر آگیا کوئی vector A اس کو میں نے بنا دیا ہے A اور یہاں پر آگیا کوئی vector B تو آپ یاد کیجئے اگر ہم یہاں پر کوئی angle بنا دیتے ہیں اور کچھ نہ ہوگا suppose کل theta ٹھیک اگر میں اس vector B کا x پر نکھائے اس کو میں کیا کہ دوں گا B اور cos اور theta جس طرح V Vector B کا x component یعنی x پر کتنا حصہ اس کا fall کر رہا ہے اس کا shadow کتنا A کے اوپر یہ x پر 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 اس کو کہ دیں کہ B کا projection A کے اوپر اس کو کیا رہی دیں کہ B cos دیکھیں diagram B cos B cos کو symbolize کیس کر B position A پر اس اگر دو ویکٹر موجود ہیں آپ کے پاس اور پر ویکٹر نکال تو وہاں پر بھی dot product use کریں آگے چلیں تو مزید کی پائنٹ کو continue کر رہے ہیں to find a vector quantity by using two another quantities آپ دیکھیں دو vector quantities کے ذریعے آپ ایک vector quantity معلوم کرنا چاہ رہے ہیں جواب آپ چاہ رہے ہیں vector کی صورت میں پہلے work کی example میں work کیا scale ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ دو vector quantities ہیں ان کا product جواب مل آپ وہ vector کی صورت میں ملے تو وہاں کی use کر گے cross product جس top براب رہتا ہے moment جب بھی آپ کو vector quantity چاہیے دو vector quantities کے product کی صورت میں تو وہاں پر cross use کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں آگے چلکے تفسیر سے discuss کر رہے ہیں فیلہ key point میں اتنا ہی یاد رکھے in this example torque is a vector quantity which is the cross part of two vector quantities یعنی momentum اور force دو گئے angular momentum یہ برابر ہوگا momentum cross linear momentum angular momentum برابر ہوتا ہے momentum cross linear momentum چونکہ momentum ایک vector ہے اور linear momentum بھی vector quantity ہے اس کا جواب ہم ایک vector کی صورت میں چھائیے لہٰذا ان دونوں کا نکھ کیا لے cross product آپ dot نہیں لگا cross لگا دیا in this example angular momentum is a vector quantity which is the cross product of momentum and linear momentum اور یہ دونوں بھی کیا ہیں vector quantities ہی ہیں تو آپ cross اور dot کے لئے سے بادی سمجھ آ رہی ہوں گی آگے دیکھیں تو ایک اور کی point آپ کا نظر آ رہے ہیں اگر آپ دو vector کے perpendicular direction میں کوئی unit vector معلوم کرنا چاہتے ہیں تو unit vector معلوم کرنے کے لئے cross product کا استعمال کیا جائے مثال کے لئے unit vector u معلوم کر رہے ہیں آپ دیکھیں u کے اوپر cap لگا ہے arrow cap یا arrow head جو unit vector کو سائل کر رہے ہیں اور دو vector کے perpendicular 90 degree پر تو اس کا طریقہ کیا ہوگا آپ یاد کریں ہم نے types of vector میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی vector a unit vector معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا formula بھی آپ بتاتا ہے یہاں لیکھ رہا ہوں vector کو اس کے اپنے magnitude سے کیا کریں دیوائیڈ کریں جب recall کریں types of vector میں یہ بعد پڑھ کر آج چکے کسی بھی vector کو اس کے اپنے magnitude سے divide کر تو کیا ملیہ کا unit vector یہاں میں نے آپ کے لیے فارم لگ دیا اب ہم چاہیے unit vector چکے a اور b کے perpendicular direction perpendicular کا cross direction تو ہم کیا لیں کہ a b cross جو اوپر چیز ہوگی اسی کا نیچھے کیا لیں magnitude جو اوپر vector اوپر نیچھے کیا لیں magnitude تو دو vector کا perpendicular direction یعنی یعنی u ہے پہلا آپ ان دونوں کا cross direction اور پھر اس کے magnitude سے divide کرتے تو یعنی گا اسی طریقے سے اگر آپ دو vector پر مجتمیر ایک parallel कرام کا area معلوم کرنا چاہتے تو area ہوتا ہے اس کے لئے یاد رکھنا ہے کہ وہ دو vectors کے cross magnitude کا magnitude ہوتا ہے یعنی ایک first condition v ہے دوسرا w ہے دونوں کا cross لے کر magnitude لے تو area of parallel curve بن جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ area of triangle نکال نکال triangle جو ساہر parallel لگ آپ کو دوسر دیوائیڈ کر کے بن دیکھیں یہاں پر ایک parallel نظر آرہ ہے ایک ساڑ یہ نہیں v اس کے بالکل parallel ایک ساڑ یہ نہیں v یہ v ہوگا ایک ساڑ w اس کے بالکل parallel ایک اور ساڑ v تو اگر v اور w area نکال نکال چاہتے ہیں جو اندر shaded area نظر آرہ تو آپ جس کیا کر v اور w دونوں کا cross product لے اس کا magnitude یہ کیا ملے لگا یہ اور area of parallel kerab کیونکہ یہ parallel kerab بنو نظر آرہ ہے اسی طریقے سے اگر area of triangle نکال لیں تو parallel kerab کو دو حصہ میں divide کر دیں کیسے فرص کریں یہ parallel kerab میں اس کو میں دو کرتے ہوں اس طرح سے جب دو حصہ میں divide کر دوں گا اب ہر حصہ کو triangle کی صورت میں نظر آرہ ہے ایک triangle یہ رہا تو ایک parallel kerab 2 kerab نیشے وہی چیز دکھائے گئی ایک side یہ نہیں ایک side یہ جائے تو امید ہے کہ یہ سارے چیز آپ کو سمجھ آئی ہوگی بار بار ان key points کو دیکھئے بہت آسانی جب numerical solve کرنے بیٹھیں گے تو آپ بہت آسانی numerical solve کرتے وے ان key point کو یاد کر دیں بس آپ dot اور cross رکھی properties کو بہت اچھے طریقے سے پریکٹس کرنے آئی dot آئی ج dot j k dot k one کے برابر آئی dot j j dot k k dot i 0 کے برابر آئی cross i j cross j k k 0 کے برابر لیکن different rectangular unit vectors کا cross تیسرے والے کے برابر ہوتا ہے وہ کیسے اس کے آپ پریکٹس کرنے تو یہاں تک اور concentration کا تمام کیسے سمجھتے رہے کوئی کوئی کوئشن مجھ سے پوچھ دیجئے گا thank you so much